السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل عادل رزاق.فزکس ویر لرننگ برنگز ہیپینس دیئر سٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس میرے ہر نئے ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آسکے دیئر سٹوڈنٹس اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آئے اور ان لیکچر سے آپ کے کانسپس بیلڈ ہو رہے ہوں تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اس لیکچر کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے آپ اپنا قیمتی فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں آج ہم فرسٹیئر فیزکس پاسٹ پیپر ایم سی کیوز سیریز کو کانٹینیو کرتے ہوئے آج ہم چیپٹر نمبر 11 ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائینامکس کے ایم سی کیوز کریں گے ایمپورٹنٹ چیزوں کو نوٹ کیجئے گا اور جو جو کانسپس میں یہاں پہ ڈسکس کروں جو بک کے اندر ہو ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اسی طرح انٹری ٹیسٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا پہلا ایم سی کیو ہے کہ آپ کے سامنے سکرین کیوپر چار اپشنز ہیں دیر سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ جو آئیڈیابیٹک پروسیس ہوتے ہیں وہ ریپیڈ ہوتے ہیں سو دیٹ کین نوٹ انٹریکٹ ویڈا سسٹم اسی طرح آئیسو دھرمل پروسیس آر سلو سو دیٹ کین انٹریکٹ ویڈا سسٹم اب اس نے پوچھا ہے کہ ان میں سے کون سا آئیڈیابیٹک پروسیس نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چارلی اپشن ہے وہ آئیڈیابیٹک پروسیس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے سو کریکٹ اپشن will be the چارلی اپشن آئیسو تھرمل پروسیس is carried out at constant اب یہ دیکھیں آئیسو means constant اور thermal means temperature آئیسو تھرمل پروسیس جو ہوتا ہے یہ constant temperature کی اوپر carried out ہوتا ہے م سی کیوں کا کریکٹ اپشن آ جائے گا سی اپشن temperature بولز میں ان کونسٹنٹ is written as k is equal to اب یہ دیکھیں دیر سٹوڈنٹس یہاں پر میں نے ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا ہے جو آپ کے پاس پہلی ایکویشن ہے یہ pressure of gas سے لی گئی ہے جو دوسری ایکویشن ہے یہ ideal gas equation ہے ان دونوں کو آپ compare کریں جب آپ compare کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس n ہے number of moles تو number of moles سے ہے یہ n over na ہوتا ہے so جب ہم نے یہاں پر values put کی تو یہ دیکھیں جو k کی value آگئی وہ آگئی universal gas constant divided by our gadro number so k کو ہم لکھ سکتے ہیں r over na so correct option will be the alpha option اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے k کی value لکھ دی ہے 1.3810 square minus 23 اور اس کے unit ہوتا ہے joule per kelvin the efficiency of cornet engine depends اب دیکھیں آپ کے پاس چار options ہیں option a sink temperature option b source temperature option c both ہیں and option d is working substance efficiency کا formula ہوتا ہے 1 minus t2 over t1 multiply by 100% اب جو t2 ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس sink temperature اسی طرح جو t1 ہے یہ ہوتا ہے source temperature so efficiency depends upon source and sink temperature so اس mcq کا correct option ہوگا c option the pressure exerted by column of mercury 76 cm high and at 0 degree celsius is called اب dear students یہ ہمارے پاس standard definition ہے one atmospheric pressure کی جو آپ نے یاد کرنی ہے اس کو لکھ لیں اپنے پاس so correct option is the a option average translational kinetic energy of molecules for an ideal gas is given by dear students یہ انتہائی اہم concept ہے یہ entry test کے اندر بھی بہت دفایا ہے اور یہ آپ کی بک میں اس سے relevant پہلی دو examples اور پہلے دو numericals ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری first year physics کی بک میں اس equation کی کوئی derivation نہیں دی گئی so میں یہاں پر detail میں derive کروں گا آپ نے اس کو note down کرنا ہے آپ نے اس کو detail سے سمجھنا ہے یہ دیکھئے ذرا جو پہلی equation ہے dear students یہ pressure of gas سے لی گئی دوسری equation جو ہے یہ ideal gas equation ہے ان دونوں equations کو compare کر لیں اب دیکھئے آپ کے پاس جو number of moles ہیں اس کا فارمولہ ہوتا ہے number of atoms اور molecules divided by avocado number so آپ اس کی value put کریں cutting کریں both man constant کی value آجے گی r over avocado number is equal to k اب آپ کے پاس جو final equation یہاں سے بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے 2 by 3 average translational kinetic energy کیونکہ یہ 1 by 2 mv square کے برابر ہے is equal to kt اب cross multiply کریں تو آپ کے پاس average translational kinetic energy of a molecule جو ہے وہ 3 by 2 kt آجے گی یاد رکھئے گا average translational kinetic energy of a molecule جو ہے وہ ہوتی ہے 3 by 2 kt اس کو ہم change کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم 1.5 kt بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر جو correct option آگیا dear students وہ ہمارے پاس آگیا beta option pressure of gas is given by the relation once again detail میں explain کیا ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک cubicle vessel ہے جس کے اندر آپ 3 axes دیکھ سکتے ہیں اور ان 3 axes پہ جو molecules جو gas atoms ہیں جو pressure exert کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو تینوں ہیں یہ components ہیں velocity اگر آپ ان تینوں components کو add کریں گے تو آپ کے پاس velocity vector آجائے گا اب یہ جو v square آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اس کو ہم بولتے ہیں mean square velocity اب یہ تینوں values آپس میں equal ہوتی ہیں تو جب آپ put کریں گے تو آپ کے پاس mean square velocity جو ہے یہ آجے گی 3 into mean square velocity of x تو آپ cross multiply کر کے آپ v square x کے value نکال لیں گے تو یہ آجے گا v square over 3 اب یہ دیکھئے یہاں پر v square x ہے اور یہاں پر ہم نے اس کی value معلوم کر لی سو آپ values put کریں تو آپ کے پاس یہ آجے گا p x is equal to rho by 3 mean square velocity اب using Pascal law we know that کہ آپ کے پاس ہر side کا جو pressure ہے ہر axis پر جو pressure ہوگا وہ same ہوگا سو ہم اس کو general form دے سکتے ہیں کہ pressure is equal to rho by 3 mean square velocity سو correct option یہاں پر جو آگیا dear students وہ آگیا alpha option jowl per kelvin is the unit of options آپ کے سامنے ہیں from the concept of entropy جو آپ کے پاس delta s entropy میں change ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے del q over t کے جبکہ del q heat ہے اور t temperature ہے ان کے ایسے unit استعمال کریں تو آپ کے پاس jowl per kelvin جو ہے یہ entropy کا unit بن جائے گا so correct option will be the beta option entropy and heat capacity has same units and dimension اب book میں heat capacity کا ذکر نہیں ہے یہ چیز آپ اپنی book پر note کر لیں entropy and heat capacity has same units and dimensions b is the right option اب یہ دیکھئے unit of entropies ابھی ہم نے solve کیا ہے تو we know that کہ entropy کا جو unit ہوتا ہے وہ jowl per kelvin ہوتا ہے so correct option will be the c option which of the following relation shows ideabatic process اب یہ دیکھئے dear students ideabatic process ایک ایسا process ہوتا ہے اس میں نہ تو heat system میں enter ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں سے leave ہوتی ہے so q 0 ہو جاتا ہے so first law of thermodynamics من جاتا ہے 0 is equal to del u plus w اب یہاں پر دو possible scenarios ہو سکتے ہیں یا تو ideabatic expansion ہو سکتی ہے یا ideabatic compression اگر ideabatic expansion ہوگی تو w is equal to minus del u اس کا مطلب یہ ہے کہ work is done on the expense of internal energy جس کی وجہ سے temperature کم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ideabatic compression ہے تو del u is equal to minus w اب یہ minus w اس لیے آیا ہے کیونکہ work done on the system compression میں آپ system کیوں پر work کرتے ہیں جب بھی system پر work کیا جائے گا تو physics میں ہم اس work کو negative لیتے ہیں اور ideabatic compression میں system کا temperature بڑھ جاتا ہے اب یہاں پر دیکھئے آپ کے پاس کون سی option ایسی ہے جو ideabatic process show کر رہی ہے تو یہاں پر جو beta option ہے وہ ideabatic process show کر رہی ہے اور ideabatic process کون سا ideabatic expansion so beta option is ideabatic process the value of triple point of water is given by اب dear students یہ ایک fact information ہے knowledge based book کی line ہے side information دی گئی ہے تو یاد رکھئے گا triple point of water جو ہے 273.16 kelvin ہوتا ہے یہ ایک ایسا unique temperature ہے جس کے اوپر water اپنی تینوں states کے اندر جو ہے وہ exist کر سکتا ہے یہ آپ کے سامنے book کی diagrams آپ دیکھ سکتے ہیں so correct option will be the c option number of spark plug needed in diesel engineers so dear students یاد رکھئے گا کہ diesel temperature is given as اب ہمیں پتا ہے کہ جو thermodynamic scale of temperature ہے اس کا unit kelvin ہوتا ہے so correct option will be the a option when heat is added to a system then entropy changes تو یاد رکھئے گا جب بھی system میں heat add ہوگی تو entropy change positive جائے گی جب بھی system سے heat remove ہوگی تو entropy change negative لی جائے گی یہ آپ اپنے سامنے ڈائیگرام پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ del q is positive when added del q is negative when removed so جب heat add ہوگی تو entropy change positive ہوگا correct option will be the option for monotomic gas cv is equal to 3r by 2 then gamma dear students EMC use is important ہے اب اس کا detail solution دیکھئے گا ہمیں cv کی value دے دی گئی ہے 3r by 2 gamma معلوم کرنا ہے جبکہ gamma کی value ہوتی cp over cv cp solve کرنے کے لیے ہم equation استعمال کریں cp minus cv is equal to r cp cv cp cp آگئی 5r by 2 is 1.67 بھی لکھ سکتے ہیں سو اس mc کیونکہ یہاں پہ correct option آگیا جی beta option 5 by 3 an ideal reversible heat engine has ideal reversible heat engine ہوتا ہے dear students یاد رکھئے گا اس کی efficiency maximum ہوتی ہے اس کی efficiency کبھی 100% نہیں ہو سکتے دیکھئے efficiency کا formula آپ کے سامنے ہے اب t2 is less maximum highest efficiency اگر آپ کو 100% efficiency چاہیے تو t2 جو ہے وہ zero kelvin ہونا چاہیے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ it is not possible to achieve ideal reversible heat engine has maximum highest efficiency correct option is B option the efficiency of diesel engine is important ہے بہت دفاع آیا بھی ہے book کی line بھی ہے تو دیکھئے جی ہم ideabatic process بولتے ہیں so correct option is beta option efficiency of heat engine is increased by increasing temperature of اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک heat engine بنا ہو ہے اور efficiency کا فارمولا بھی آپ کے سامنے ہے گھوھر سے دیکھئے کہ efficiency can be increased by increasing delta t اب یہ delta t کیا ہے temperature difference between source and sink یہ پر تین possible scenarios ہیں جس سے آپ efficiency بڑھا سکتے پہلا scenario یہ ہے کہ آپ sink temperature کو رکھیں constant اور source temperature کو بڑھا دیں دوسرا scenario یہ ہے کہ آپ source temperature کو رکھیں constant اور sink temperature کم کر دیں تیسرا possible scenario یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ source temperature temperature بڑھائیں اور sink temperature گھٹائیں اب یہاں پر دیکھئے آپ کے پاس یہاں پر جو options کے مطابق جو چارلی option ہے وہ right option ہے کہ اگر آپ hot reservoir temperature بڑھا دیں گے تو آپ کی efficiency increase ہو سکتی ہے تو یہ 1856 کے اندر اس نے concept دیا تھا یہ quantitative basis ہے second law students entropy جو ہے یہ دیکھئے جب ڈیل q 0 ہوگا تو entropy جو ہے وہ کیا رہے گی constant رہے گی اس طرح کے process کے جن میں entropy constant رہے ان کو ہم iso entropy process بھی بولتے ہیں so اس mcq کا یہاں پر correct option آگیا beta option one is an example of reversible process یہاں ایفیشنسی of a heat engine whose low temperature is 17 degree celsius and high temperature is 200 degree celsius numerical based mcq ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ایفیشنسی of heat engine کا concept استعمال ہوا ہے یہ آپ کے سامنے temperature آگیا تی ون یہ 200 degree celsius تھا تو آپ اس کو kelvin میں convert کرنا ہے اس طرح تی correct option will be the c option the efficiency of petrol engine is یہ بھی dear students important ہے book کی line ہے تو petrol engine کی efficiency ہوتی ہے 25 سے 30 percent so correct option is the alpha option absolute zero corresponds to absolute zero جو ہوتا ہے dear students یہ ہمیں پتا ہے یہ minus 273.16 degree celsius ke equal ہوتا ہے تو correct option delta option the expression for isothermal processes اب یہ پہلے بھی discuss ہو چکا ہے isothermal process ایک ایسا process ہوتا ہے جو constant temperature پہ carried out ہوتا ہے so جب t is equal to constant to del t is equal to zero اسی طرح change in internal energy بھی zero ہوگی تو first law of thermodynamics بنجے گا q is equal to w as del discuss کر چکا ہوں 3 possible scenarios کہ آپ 3 possible scenarios کی مدد سے کسی بھی heat engine کی efficiency بڑھا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے وہ کہتا temperature of sink is decrease اگر temperature of sink آپ decrease کرتے ہیں اگر T1 آپ کی efficiency increase ہو سکتی ہے so correct option will be the beta option change in entropy of ہوتا ہے 0 degree celsius سے 0 degree celsius ہمارے پاس freezing point of water ہوتا ہے correct option will be the charlie option the increase in entropy means increase in entropy کا ملحب ہوتا ہے آپ پاس disorder کا بڑھ جانا inability of energy randomness تو all of these entropy means going from orderly form to disorderly form تو یہ molecular level پہ بھی اور environmental kinetic energy of molecule in a gas at temperature 20 degree celsius یہ بہت important mcq ہے یہ md cat میں بھی آ چکا ہے اور یہ آپ کو solve کرنا آنا چاہیے اس میں جو فارمولا استعمال ہوگا وہ kinetic energy of a molecule استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھئے temperature آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے kelvin میں convert کر لینا ہے فارمولا جی آپ کے سامنے ہے 3 by 2 kt kinetic of a molecule کا put کریں values تو آنسر آتا ہے 6.21 10 10 power minus 21 jowl so correct option will be the alpha option value of triple point of water is discuss ہو چکا ہے کہ triple point of water ہوتا ہے 273 point 16 kelvin so right option will be the beta option which is isothermal process اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ isothermal process slow ہوتے ہیں کیونکہ heat system کے ساتھ interact کرنا ہوتا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے جو beta option ہے slow expansion of gas in cylinder at constant temperature تو یہ slow process ہے لہٰذا یہ device کو ہم thermometer بولتے ہیں so correct option is the c option the most important factor regarding the significance of carnet engine is that carnet engine جو ہوتا ہے dear students میں نے آپ کو بتایا کہ carnet engine highest possible efficiency دیتا ہے یہ ایک اپر limit set کر دیتا ہے efficiency کی کہ بھائی efficiency اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا سو اس mcq کا correct option ہوگا c option which is called internal energy of an ideal gas تو internal energy جو ہوتی ہے یہ average translational kinetic energy ہوتی ہے so correct option will be the beta option working cycle of a typical petrol engine consist of آپ پتا ہے کہ جو آپ پاس typical petrol engine ہوتا ہے اس میں 4 stroke ہوتے ہیں پہلے کو intake stroke بولتے ہیں دوسرے کو compression پاس پاس stroke and last stroke exhaust stroke اب یہ دیکھیں dear students آپ animation کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے engine work کرتا ہے اس کے اندر 4 strokes ہوتے ہیں آپ intake دیکھ سکتے ہیں آپ compression دیکھ سکتے ہیں power stroke دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس MCQ کا correct option ہوگا بیٹا option 4 strokes Carnet cycle اب یہ دیکھیں dear students یہ آپ کے سامنے ایک Carnet cycle میں چار پروسس ہوتے ہیں اور یہ ایک reversible فنومنہ ہوتا ہے اس لیے اس MCQ کا جو correct option ہوگا وہ alpha option ہوگا یہ آپ کے سامنے ایک ideabatic process کی curve ہے تو ideabatic process کی curve کو ہم idea bad بولتے ہیں so correct option will be the beta option kinetic energy of an ideal gas at absolute zero will be یہ dear students ہمیں پتا ہے kinetic energy کا formula 3 by 2 kt جب آپ یہاں پر absolute zero put کریں جو کہ zero kelvin ہوتا ہے تو answer zero آجے گا لیکن ہمیں پتا ہے کہ it is not possible کیونکہ ہم zero kelvin کو achieve نہیں کر سکتے beta option is the right option one of the following is true for karnet engine dear students we know that karnet engine کی efficiency ہے یہ ہمیشہ 1 سے کم ہوگی so اس mcq کا right option بن gaya charlie option a karnet engine discharge 3 jouwl of heat into ltr means low temperature reservoir for every two jouwl of work the efficiency of karnet engine will آپ کے پاس low temperature reservoir کی energy ہے وہ 3 jouwl ہے work 2 jouwl ہو رہا ہے تو efficiency کا فارمولہ ہوتا ہے output over input here work input q1 ہے اب q1 نہیں دیا گیا تو ہم جانتے ہے w is q1 minus q2 ہوتا ہے یہاں سے q1 کی value نکال لیں جو کہ 5 jouwl آجے گی equation میں put کریں تو آپ کے پاس heat engine کی efficiency آئے گی 40% آجے گی so beta is the right option an ideabatic process is that which has constant ideabatic process ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے اندر entropy جو ہے وہ constant رہتی ہے entropy remains constant in an ideabatic process we know that for ideabatic process del q should be zero so del s is equal to zero it means s is equal to constant تو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ اس طرح کے process کو iso entropic process بولتے ہیں so entropy remains constant for ideabatic process so alpha is the right option the میں چیز explain بھی کر چکا ہوں so correct option will be the delta option which of the following processes is practically reversible اب practically reversible یہاں پر جو phenomena ہے وہ evaporation ہے charlie option is the right option boys law is applicable to اب dear students جو boil law ہوتا ہے اس کی statement دیکھئے گا کہ pressure of a gas is inversely proportional to volume at constant temperature and number of moles so p is inversely proportional to volume at constant t and n اس طرح کے process کو ہم بولتے ہیں isothermal process تو boil law applicable ہوتا ہے isothermal process کے اوپر charlie is the right option for a diatomic gas cv is equal to 5 r by 2 then gamma is اب dear students یہ mc use کو 2 3 سالوں سے لگا تار اور یہ 2 سال پہلے md cat میں بھی آ چکا ہے important ہے بہت ہی آسان ہے دھیان سے دیکھئے گا اس کو solve کیسے کرنا cv آپ کو 5 r by 2 دے دیا gamma معلوم کرنا ہے cp over cv and cp minus cv is equal to r تو آپ سب سے پہلے یہاں پر cp کی value find کریں جو آپ کے پاس 7 r by 2 آجے گی put کریں فارمولے کے اندر تو آپ کے پاس جو gamma کی value آئے گی وہ 7 by 5 تو gamma 1.4 بھی لکھ سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر gamma cp اور cv جو ہے یہ سب diatomic gas کے ہیں سو یاد دیکھے میں نے لکھ دیا کہ یہ کتنا important mcq ہے so اس mcq کا correct option کون سا بنتا ہے c option according to first law of thermodynamics the quantity which is conserved so we know that first law of thermodynamics is an application of law of conservation of energy mathematical form dc sakti hain q is equal to energy hote dl u change in internal energy increased by 320 how much heat has been supplied to یہ دیکھئے w 600 j positive ہے کیونکہ system نے work کیا ہے internal energy increase ہوئی ہے تو اس کے ساتھ positive sign لگا دیا first law thermodynamics استعمال کریں تو آپ کے پاس q کی value آتی ہے 9 20 j now dear students یہ جو concept ہے یہ 11.4 numerical کے اندر استعمال ہوا ہے اس mcq کا right option آ گیا beta option 9 20 j the kinetic theory of gases suggests that average kinetic energy per molecule is we know that یہ میں پہلے بھی آپ کو detail میں explain کر چکا ہوں کہ average translational kinetic energy for a molecule is 3 by 2 k so charlie is the right option latent heat of of ice is lf اب یہ دیکھیں dear students rated heat of fusion جو ہوتی ہے ice کی value 3 point 3 six standard is per 5 jau per kg اب dear students یہ information ہے یہ example سے لی گئی ہے this is given in example 11.5 جو کہ بہت important example ہے so آپ نے اس value کو یاد رکھنا ہے so یہاں پر دیکھئے situation ہوتی ہے qv is equal to n cv delta t for n is equal to 1 mol to qv is equal to cv delta t بن jega اب دیکھئے qv is heat supplied at constant volume we know that heat is a form of energy so cv delta t is equal to energy so cv delta t t ہمیں energy دے رہا ہے so is mcq ہم نے جب آپ نے equation کو solve کیا constant over v to pv is equal to constant یہ آپ کے پاس graphical shape آگی اس کی تو یہ جو the charlie option environmental crashes are known as environmental crashes کو ہم entropy crashes بھی بولتے ہیں so correct option is beta option ideal gas equation is pv is equal to n rt so correct option will be the charlie option difference between cp and cv is equal to dear students we know that cp minus cv is equal to r is equal to constant یہ تمام gases کے لی ہوتا ہے so beta is the right option in thermodynamic system internal energy decreases by 100 joule and 100 joule of work is done on the system then heat lost will go ab یہ دیکھئے del u is equal to minus 100 joule this is equal to minus 100 joule is work is done on the system is to jb work is done on the system ہو تو ہم نے اس کو negative لینا ہوتا ہے using first law of thermo تو یہ دیکھئے q is equal to آپ کے پاس آجے گا minus 200 joule تو اس mcq کا right option ہو گیا delta option according to charles law these students know that charles state that volume of a gas is directly proportional to temperature of a gas so volume is directly میں آسکتی ہے the value of molar gas constant are in joule per mol per kelvin so dear students r is equal to universal gas constant بھی ہوتا ہے اس کو general gas constant بھی بھولتے ہیں 8.314 the value of molar gas constant are in joule per mol per kelvin so dear students we know that جو آپ کے پاس universal gas constant ہوتا ہے اس کو جنرل gas constant بھی بھولتے ہیں molar gas constant بھی بھولتے ہیں جس کی numerical value ہوتی ہے 8.314 اور اس کا unit ہوتا ہے joule per mol per kelvin so charlie is the right option for obeying boil if pressure is double then volume so dear students we know that pressure is inversely proportional to volume so ager pressure double ho to volume 1 fourth ho جائے volume 4 کم ہو جائے so charlie is the right option pressure of gas is directly proportional to so dear students we know that pressure of gas is directly proportional to temperature beta option the dimension of entropy r اب یہ دیکھئے dear students del s is equal to del q over t joh del q hai woh heat hai or joh temperature hai heat ki dimension houti hai ml square t minus 2 or temperature ki k so jab hamn values put k to aap ke paas entropy dimension a ghi ml square t minus 2 k minus 1 so this is the dimension of entropy so right option will be the alpha option entropy of universe with passage of time is so dear students entropy universe ki increase ho so alpha option is the right option dear students is k s at he a lecture a p n a time k p h a a p a p a a p p a p a p کوئی چیز آپ نے discuss کر ni hai to a p comment section me اس discuss k s اسے پوچھ سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے لیکچر کو بہت ہی پیشنس کے ساتھ سنا اگر آپ پسٹیئر فیزکس کے باقی چپٹرز کے ایم سی کیوز سولف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین کے اوپر ایک لنک آئے گا آپ کینڈلی وہاں جا کر باقی چپٹرز کے ایم سی کیوز بھی سولف کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ